اگر آپ ایک ہی تھنا کے سموسے پکوڑے یا پھر کباب افتاری میں کھا کھا کر تھک چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں تو بنائیے یہ مزدار سے کس پیسے سنیکس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب تو میں ہوں فیضہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لاجوہ پکوان میں لاجوہ پکوان میں آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار بہت ہی کم انگریڈنٹس کے ساتھ اتنے مزدار سنیکس گھر میں صرف آپ کے علو پڑے ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو صرف علو سے آپ اتنے مزدار اور اتنے کرسپی سنیکس بنا سکتے ہیں تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیے بوائل علو علو کو میں نے بوائل کر لیا تھا اور پیل آف کر کے اب ان کو میش کروں گی تقریباً پانچ سے چھ میں نے علو لیے تھے میڈیم سائز کے اچھے سے ہم ان کو میش کریں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک میڈیم سائز کا چوب کیا ہوا پیاز دو سے دین باری کٹی ہوئی ہری مچے ڈھیڑ سارا ہزار دنیا اور ساتھی ویس میں ایڈ کروں گی کالی مچ کا ایک تیسپون اور ایک تیسپون نمک ایک چھوٹکی ڈالوں گی اس میں کٹی ہوئی لال مچ اور ساتھ ویس میں ایڈ کر دوں گی ٹماٹر بس یہی چیزیں ہم فیل حال اس میں ایڈ کریں گے اچھے سے ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے تاکہ ساری چیزیں ویل کمبائن ہو جائیں اور اس پوائنٹ پر میں اس میں ایڈ کروں گی تین سے چار ٹیبل سپون رائس فلور کے رائس فلور نہ ہو تو آپ کون فلور ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر کون فلور بھی نہ ہو تو آپ میدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن رائس فلور سے جو سنیک سے مجھ زیادہ کرسپی بنیں گے ایک ٹی سپون ہی یہاں شامل کرتی ہوں خوشک دھنیا پاورڈر اور ایک ٹی سپون ہی ساتھ میں ایڈ کروں گی اس میں گرم مسالہ پاورڈر اچھے سے مکس کر لیں گے آپ اس کو دیتے ہیں ایک پیاری سی سنیک کی شیپ جس طرح کی مرضی آپ شیپ رکھ لیں بہت ہی مزدار سنیک بنیں گے اور اگر آپ چاہے تو اس کا کباب کی شیپ دے دیں اگر آپ چاہے تو اس سے رول بنا لیں یہ بہت ہی مزدار چٹپٹے سے بن کر تیار ہوں گے اور مزے کی بات یہ ہے بہت ہی کم ٹائم لیتی ہیں اور اگر گھر میں صرف علو پڑے ہو تو آپ ان سے بنا سکتی ہیں اور اتنے کم انگیڈنٹ کے ساتھ اتنی مزدار افتاری جب بنا کر آپ گھر والوں کو کھلائیں گے تو بہت ہی خوش ہو جائیں گے سارے راڈی ہو چکے اب یہاں پر میں نے لیا ہے ایک انڈا جس میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک چھٹکی سورک ویچ پاوڈر اور ون ٹی سپون نمک اور ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی دودھ تقریباً چار سے پانچ ٹی بل سپون میں نے دودھ کا ایڈ کیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور دوسری پلیٹ میں میں نے یہ لیا ہے بریڈ کرمز بریڈ کرمز کوٹنگ کے لیے لیا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ایک چھٹکی فوٹ کلر تاکہ اس کو خوبصورت سا کلر دے سکے ہم اگر آپ کے پاس آویلیبل ہو تو ایڈ ضرور کیجئے گا نہیں ہو تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اب ایک لوں گی میں اپنا سنیک اس کو پہلے اڈے پر کوٹ کروں گی پھر اس کی اوپر میں بریڈ کرمز سے ایک اچھی سی کوٹنگ کروں گی دوبارہ سپیر ہم اس کو اڈے میں ڈالیں گے اور اڈے سے اچھے طرح سے کوٹ کریں گے دو دفعہ جب آپ کوٹنگ کریں گے تو آپ کا سنیک اتنا مزے کا بنے گا نا یقین کریں آپ کو کھانے میں لگے گا کہ یہ یالو سے نہیں بلکہ چکن سے بنائے اور اتنا مزدار یہ سنیک بن کر ریڈی ہوگا اسی طرح سے دوسرا بھی لیں گے اس کو پہلے اڈے سے کوٹنگ کریں گے اور بریڈ کرمز کی اس پر کوٹنگ کریں گے دوبارہ سے پھر اس کو اڈے میں ڈپ کریں گے اچھی طرح سے آپ نے ان کی کوٹنگ کرنی ہے اور اسی طرح سے سارے جو سنیکس ہیں آپ نے ان کی کوٹنگ کر کے رکھ لینا ہے اگر آپ ان کو فریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ بغیر کوٹنگ کیا فریز کر سکتے ہیں لیکن کوٹنگ کر کے بلکل بھی فریز نہ کیجئے گا نہیں تو وہ خراب ہو جائیں گے چلیں جس سارے سنیکس ہمارے ریڈی ہیں اب اوئل کو گرم کر لیتی ہوں اچھے سے ہم نے اوئل کو گرم کر لیا ہے اور گرم کرنے کے بعد فلیم کا ہم نے رکھ لیا ہے میڈیم پہ اب ایک ایک کر کے سارے جو سنیکس ہیں وہ ایڈ کرتے رہتے ہیں ایک سائٹ سے ہم اس کو خوبصورا سا پیارا سا گولڈن کلر دیں گے لیکن ہائی فلیم پر فرائے نہیں کریں گے بس ہم نے اس کو کلر دے رہے کیونکہ علو تو ہمارے پہلے سے بوائل کی ہوئے ہیں خوبصورا سا جب کلر آ جائے ایک سائٹ سے اور یہ کرسپی سے جب ان کا ٹیکسٹر آ جائے تب ہم نے ان کی شیپ کو جو ہے وہ چینج کر لینا ہے دوسری سائٹ سے بھی اتنا ہی پیارا خوبصورت کلر دینا ہے اور اتنے وجہدار اتنے کم ٹائم اتنے سستے ہمارے سنیکس افتاری میں ریڈی ہوں گے ریسپی اچھی لگی ہو چینل کو سبکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ایک پیارا سا خوبصورا سا کومنٹ کر دیں کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسے لگی ہے پرائے کرنے کے بعد اس کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹ میں اور اس کی طرح سے باقی بھی ریڈی کر لیتے ہیں تو ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہمارے سارے سنیکس ریڈی ہیں اور بہت ہی مددار بہت ہی کم ٹائم ایک ریسپی سے سنیکس ریڈی ہیں انشاءاللہ آپ کے لئے لے کر رہوں گی ایک اور امیزنگ ریسپی تل دین اپنا بہت سارا خیال کر کے گافیزہ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان